صلاة خیر من النوم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو آپ نے بہت سارے واقعات سنے ہوں گے لیکن جو واقعہ ہم آپ کو آج بتانے والے ہیں یہ غیر معروف واقعہ ہے یعنی اتنا مشہور نہیں ہے اور ہمیں پورا یقین ہے کہ آپ نے یہ واقعہ اس سے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا اس لئے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ سچے عاشق رسول ہیں اور امت محمدی ہونے پر فخر کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک کر کے اس ویڈیو کو اسکیپ کے بنا آخر تک ضرور دیکھے گا پیارے دوستو جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے اور آپ رضی اللہ عنہ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک بندہ آپ کے کمرے میں آتا ہے اور کہتا ہے اے امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایک بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا حادثہ ہو گیا ہے تو وہ شخص کہنے لگا اے امیر المؤمنین میں نے شادی کی تھی ایک عورت سے آج اس شادی کو چھے مہینے مکمل ہو گئے اور میری بیوی نے بچے کو جنم دے دیا ہے میری آپ سے یہ درخواست ہے گزارش ہے کہ میری شادی کو ابھی تو چھے مہینے ہی ہوئے تھے تو یہ بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے پیارے دوستو آپ کو بتا دیں کہ اس واقعے سے پہلے عام لوگوں کے اندر یہ بات پائی جاتی تھی کہ چھے مہینے میں بچہ پیدا نہیں ہو سکتا اس لیے وہ آدمی بھی پریشان ہو گیا اور اپنی بیوی کو دیکھا بھی نہیں اور اپنے بچے کو بھی نہیں دیکھا اور سیدھا امیر المؤمنین کے پاس پہنچ گیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو جمع کیا اور مشورہ کیا کہ یہ بچہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے اس سے پہلے ایسا واقعہ کبھی بھی پیش نہیں آیا تھا کہ کسی عورت نے چھے مہینے کے بعد ہی کسی بچے کو جنم دے دیا ہو یہ پہلا واقعہ تھا اور عرب کے اندر عام طور پر چھے مہینے کے بچے کو حرام کا بچہ سمجھا جاتا تھا تو مشورے میں موجود تمام لوگوں نے یہ کہا کہ چھے مہینے کا بچہ عرب کے اندر کبھی پیدا نہیں ہوا لہٰذا یہ حلال کا نہیں ہو سکتا بلکہ حرام کا ہی ہے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے تمام لوگوں سے مشورہ کر لیا اور حساب کتاب والوں نے سب نے یہی کہا کہ عرب کی تاریخ میں چھے مہینے کے بچے کو حرام کا سمجھا جاتا ہے تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ اس عورت کو سنگ سار کر دیا جائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حکم دے دیا کہ عورت کو ایک کھلے میدان کے اندر زمین میں گاڑ کر رجم کا عمل شروع کر دیا جائے جیسے ہی آپ نے حکم دیا اور فیصلہ فرمایا تو یہ خبر آس پاس کے تمام علاقوں میں پھیلتی چلی گئی چلتے چلتے یہ خبر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کانوں میں جا پہنچی حضرت علی رضی اللہ عنہ اس میدان کے بجائے جہاں اس عورت کو سنگ سار کیا جانا تھا وہاں پر نہ جاتے ہوئے سیدھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس جا پہنچے اور سلام کرنے کے بعد امیر المؤمنین سے پوچھا اے عثمان کیا آپ نے یہ حکم دیا کہ اس عورت کو رجم کیا جائے جس نے چھے مہینے کا بچہ پیدا کیا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں میں نے یہ حکم دیا ہے کیونکہ اس نے حرام کا بچہ جنا ہے اور چھے مہینے میں بچہ پیدا نہیں ہو سکتا اور میں نے یہ فیصلہ تمام لوگوں کے مشورے سے کیا اور سب نے یہی مشورہ دیا کہ چھے مہینے کا بچہ حلال کا نہیں ہو سکتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اشارت فرمایا اے امیر المؤمنین آپ نے یہ غلط فیصلہ دیا ہے پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے علی میں نے حساب اور کتاب لگایا ہے کہ چھے مہینے کا بچہ حلال کا نہیں ہو سکتا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے عثمان چھے مہینے کا بچہ تو قرآن سے ثابت ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ یہ سن کر پریشان ہو گئے کہ قرآن سے کیسے ثابت ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ قرآن پڑھو اور دیکھو حمل اور دودھ پلانے کی مدت کتنی ہیں تیس مہینے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اچھا ایسے تو ڈھائی سال بنتے ہیں اس میں سے چھ مہینے کا بچہ کیسے نکلے گا حضرت علی نے فرمایا اب دوسری آیت پڑھو اللہ تبارک و تعالی اشارت فرماتا ہے کہ دودھ پلانے کے تیس مہینوں میں سے دو سال نکال لیں جب آپ چوبیس مہینے نکالیں گے تو پیچھے چھ مہینے بچیں گے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے اے علی بات تو تم نے ٹھیک کہی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا قیامت تک اگر کسی عورت کا چھ مہینے کا بچہ بستر پر پیدا ہوا تو اسے حلال کا تصور کیا جائے گا حرام کا نہیں کیونکہ یہ قرآن کی آیت کے مطابق ہے اور ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن قرآن پاک کی بات کبھی بھی جھوٹی نہیں ہو سکتی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے اے علی تم نے تو میری اصلاح کر دی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراں سپاہیوں کو دڑایا کہ اللہ نہ کرے کہ اس عورت کو سنگسار کر دیا ہو تو قیامت کے دن میں عثمان کا کیا بنے گا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے اور آپ کی چینخیں نکل گئی اور آپ اپنے آپ سے فرمانے لگے عثمان کل قیامت کے دن اللہ کو تو کیا جواب دے گا اور اپنے سپاہیوں سے فرمایا کہ جلدی جاؤ اس عورت کو بچا لو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں سے نکلے اور وہ سپاہی بھی نکلے اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ اس عورت کو زمین میں گار دیا گیا تھا اور اس عورت کا صرف چہرہ باہر تھا اور اس کی بہن اس سے آخری ملاقات کے لیے آئی ہوئی تھی وزار و قطار رو رہی تھی اس سے باتیں کر رہی تھی سپاہی بھی پہنچ گئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی پہنچ گئے اس وقت وہاں پہنچتے ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے رجم کو روکنے کا حکم دے دیا اس وقت اس نے یعنی اس زمین میں گڑی ہوئی عورت نے اپنی روتی ہوئی بہن سے ایک بات کہی اے میری بہن مت رو اور نہ غم کر اور کہنے لگی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے مجھے رجم تو کیا جا رہا ہے لیکن میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں زنا تو بڑی دور کی بات ہے خدا کی قسم مجھے کسی غیر محرم نے چھوا تک نہیں ہے اس عورت کو اسی وقت زمین سے باہر نکالا کیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کو اپنی پاس بلایا اس کے بیٹے کو پیش کیا کیا روایت کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں دوستو کہ جس طرح پرندے کے دو انڈے اگر ملا دیے جائیں تو پتا ہی نہیں چلتا کہ کون سا انڈا کس کا ہے دونوں میں کیا فرق ہے اسی طرح اس بچے کی شکل و صورت بلکل اس کے والد کے اوپر تھی اور والد نے جب اس کو ابھی تک دیکھا بھی نہیں تھا والد نے جب دیکھا اور کہا اللہ کی قسم یہ تو میرا ہی بیٹا تھا تو پیارے دوستو یہاں پر ایک بات تو معلوم ہو گئی کہ چھ مہینے میں جو بچہ پیدا ہو تو اسے حلال کا سمجھا جائے گا کیونکہ قرآن شریف میں یہ فیصلہ موجود ہے پیارے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو سواب کی نیت سے شیئر کریں اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ